چودری جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر آپ کی آواز کچھ بیسی آ رہی ہے آپ کے تصوص ٹھیک ہے؟ تصوص صحیح ہے میرا اور آتا کرتا ہوں بھگوان آپ کا تصوص صحیح رہتیں ضرور ضرور اُس دن جب ہماری بات ہوئی تھی آپ نے کتنی بات آپ سچ میں سمجھ پائے اور کتنی بات سے آپ سہمت ہیں اور جو نو دن کی پرکریا سمجھائی تھی وہ آپ کو کتنی سارتھک لگتی ہے؟ مجھے تو 99% سارتھک لگتی ہے اوکی تو ابھی ہمارے جو کسان بھائی ڈلی میں اکھٹے ہوئے تھے اس کے بارے میں کیا آپ کی فیڈبیک ہے؟ وہ اکھٹے ہوئے تھے لیکن وہ دفاع دینے والا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا آپ جیسا کیونکہ اس میں بہت لوگ ہمارے مقلب سچت نہیں ہوتے ہیں انہیں جیسا کہہ رہے تھے لیکن جو سچت لوگ ہیں وہ ہر بات جلدی سے سمجھ جاتے ہیں ایسے سچت ہیں انہیں تھوڑا گھوانے زدانے کے لیے ٹائم سے یہ ہوتا ہے نہیں لیکن ایدی جو نو دن کی پرکریہ کرنا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اندولن نہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب کچھ کرتے رہو کیبل میرا نو دن کا سنکل پر بھی ساتھ میں مان لو نہ بھرکل مانیں گے سب بھرکل میں آج پہنچ لوں گا گاؤں اور جاؤں سے نہیں آپ اس میں یہ کام کریے جو آپ کے سنکھن کے عدیقش ہیں اپادیقش ہیں ان لوگوں سے کے نمبر میرے پاس بھیجئے تو میں ان کو سیب کر لوں گا اور پھر ان سے میری آپ کو لگے تو کانفرنس میں بات کرا دیجئے کانفرنس کال کرنا تو آتا ہے نا آپ کو تو جیسے مالو آپ ہم بات کر رہے ہیں اسی میں کانفرنس والا پلس والا بٹن دبا کے لوگوں کو جوڑا جاتا ہوتا ہے تو ان کو جوڑ لیجئے دیکھو میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو بتایا گیا کہ صاحب وہاں پہ عصر گولے بھی چلائے گئے کسی کی بات نہیں سنی گئی یدی ہم ان سب کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمیں جو بھی ہمیں مانگے ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں اور وہ بھی ماننی نرند موڈی جی کے مادھیم سے ہی ہو جائے اور ماننی نرند موڈی جی خود ہم سے بات کرنے کے لیے آئیں ان کے پرتیری ہم سے بات کرنے کے لیے آئیں اور وہ ایک چھوٹے سے ڈیلیگیشن کو بلا کر ان سب کے لیے ایک ایس ٹاسک فورس دھتھت کر دیں گے تو کسانوں کی آمدنی پانچ گنا ہو جائے گی منیز جی پانچ گنا اور آپ کو اپنا مال بیچنے کے لیے منڈی میں نہیں بھٹکنا پڑے گا اور آپ کے آپ کے کھیت کی ریخہ کے باہر جیسے ہی مال نکلے گا آپ کو بن ایم ایس پی مل جائے گی آج بھٹکنے کے بعد آپ کو بن ایم ایس پی نہیں ملتی ہے آپ کو ادھاری میریزونا پیمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نگت پیمنٹ کے لیے دو دو پرسنٹ ایکسٹرہ بصور لیے جاتے ہیں جتنے طریقے کا منڈی میں سمبھو ہے وہ سب بھی چل رہا ہے اس نئی ویوستہ میں آپ کو اپنی کھیرتی کرنے کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس کا خرچ جو ہے ایک کسان کا ہی ایک ڈیبٹ ایکاؤنٹ کاؤس سیٹلنگ ایکاؤنٹ پیدا کیا گیا ہے اس سے اس کا بھکتان ہوگا اور اس کا جو پیسہ ہے اس کی بیوستہ ایڈیسنل فنڈ سے کی گئی ہے جو کیونکہ جو کھادان ہے اس کا مالک کسان ہی بنا رہے گا رائٹ تو وہاں سے وہ مال پیکیج ہوا اس کے کھیت پر ٹرانسپورٹ پہ چل گیا سسٹم جو ہے نہ ڈیٹیٹ کرے گا کہ کہاں کتنا مال بھیجنا ہے رائٹ وہاں کے بیئر ہاؤس میں پہنچ گیا وہاں سے جو مال ہولسلر کے پاس پہنچنا ہے وہ ہولسلر کے پاس جو ریٹیلر کے پاس پہنچنا ہے وہ ریٹیلر کے پاس ہوم ڈیلیوری بائی کے پاس پہنچنا ہے تو ہوم ڈیلیوری بائی کے لیے اور اس پوری چیز کے دوران مالک جو ہے وہ کسان ہی بنا رہے گا مطلب ایک ایم ایس پی ملنے کے بعد ابھی آپ نے اپنا مال بیچا نہیں ہے بس سمجھ رہے نا تو جو بیچ کے لوگ ہیں چاہے وہ بیئر ہاؤس والے ہوں چاہے ہول سیلر ہوں چاہے ریٹیلر ہوں چاہے ہوم ڈیلیوری کرنے والا وقتی ہو ان سب ہی کو جو وہ سیبائیں دے رہے ہیں اس کا پیسہ ملے گا اور دیکھئے ان کے لاب کی بات بھی ہے کہ آج انہیں اس بیوستاؤں میں لکھوں کروڑوں روپے لگانا پڑتا ہے اور کئی بار جو ہے انہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے کئی بار جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے بھاو بڑاگنے میں سفل ہوتے ہیں تو انرگل پروفٹ بھی لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو پروفٹ بھی انرگل لیتے ہیں اور کئی بار انہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کینے ہو جاتا ہے تو اب آپ یہ بتائیے اس بیوستہ میں اگر جو بیچ کے ہول سیلر ہیں ریٹیلر ہیں ہوم ڈیلی بارہ بوائے ہیں اس کا جو ہے پانچ پیسے کھرچ نہیں ہو رہے ہیں جو اسے اپنی سیباؤں دینے کے لیے جو اسے کام کرنا ہے اتنا ہی اس کا پیسہ کھرچ کر رہا ہے اور ان سیباؤں کے لیے اسے ادکرد جو بھکتان ہے وہ مل جا رہا ہے اور مالک اس کا کسان بنا رہا ہے جب انتیم کنجیومر خریدے گا تو اسے تین ایم ایس پی پہ بیچا جائے گا تو جو دو ایم ایس پی ہے وہ کسان کے کسٹ سیٹلنگ اکاؤنٹ میں جائیں گے اس سے یہ تمام بھکتان ہوں گے اسی کسٹ سیٹلنگ اکاؤنٹ سے آپ کے ہاں پہ گوسہ لائیں ہوں گی آپ کے مجدور آئیں گے ان سب کو بھکتان اسی کسٹ سیٹلنگ اکاؤنٹ سے ہوگا اور وہ دو ایم ایس پی میں بڑی آسانی سے اس کا بھکتان ہو جائے گا جو ہم بڑے کام کریں گے لکھوں کے اور کروڑوں کے ان کا جو ہے ایک بار میں سیٹل نہیں ہوگا تو جو پیسہ آتا جائے گا اس سے دیرے دیرے سیٹل ہو جائے گا پانچ سال میں ہو جائے گا دس سال میں ہو جائے گا کیا پروبلم ہوگا آپ بتائیے کسانوں اور جب وہ پانچ سال میں سیٹل ہو گیا تو اس سے جتنا فائدہ ایکسٹر اور نکلے گا وہ بھی کسان کے پاس جائے گا تو پہلے کسانوں کی آمدنی پانچ گناہ ہو گئی بعد میں دس گناہ بھی ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی آپ یہ بتاؤ اس میں کسان کو نہ تو مجدود دھوڑنا پڑ رہا ہے نہ جو ہے کٹا کٹنے والے کو دھوڑنا پڑ رہا ہے نہ ندائی والے کو دھوڑنا پڑ رہا ہے chemical fertilizer pesticide تو اس میں پہنچے گئے ہی نہیں اس کے کھیت میں اتنا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے جیوہ امرت گھر امرت پہنچ جائے گا اس کی مٹی جیوہت ہو جائے گی اور نہ تو اس کو کوئی گیان دینے والا ہوگا نہ اس کو خرچ کرنا ہوگا تو بینا خرچ کیے اب مدپریس اکیلے میں پچھلے اٹھارہ مہینے میں پچھلے اٹھارہ مہینے میں اٹھارہ ہجار سوری اٹھارہ سال میں اٹھارہ ہجار کسانوں نے آتنا چاہیے کی ہے مجھے اتر پردیس کے آنکرے نہیں معلوم ہیں آپ بتائیے اس میں جب آپ کو کرد ہی نہیں لینا ہوگا بکتان ہی نہیں کرنا ہوگا تو کیا کسی بھی کسان کو آتنا چاہیے کرنے کی ضرورت ہوگی تو منیز جی کیا ہم بینا سمیہ کا انتظار کیے کیا ابھی ہی سے آستے ہی دس لوگوں کو جوڑنے کے لیے ایک سوچی بنا کے کم سے کم دس لوگوں کو جوڑا جائے اور آپ کو یہ کام نو دن تک لگاتار کرنا ہے اور سب جگہ کے ادھیکس کو خوش لیجئے پہلے ادھیکسوں کو سرپنچوں کو سرپنچوں کو ان سب کو لگا دیجئے وہ اس کام میں لگ جائیں گے تو نو دن میں چمتکار ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا آپ بتائیے آپ کو اس کے لیے کیا دلی میں جنتر منتر میں جانا پڑے گا کیا نہیں نہیں جانا پڑے گا نہیں لاتسانی پڑے گا تو اس آسان اوپائے کو اچھا اب ایک منٹ کے لیے اپن تھوڑے سے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مانی نریند موڈی جی کیا ایگو سوار ہو گئی انہوں نے کہا میتھلی سرنگوٹ کی بات ہم کیوں مانیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا میں تو دس وار کا پردھان منتری ہوں میری بھاجہ پا تو پانچ ہزار سے بھی کروڑ سے بھی ادھیک کی پارٹی ہے میں ایک ادھنے سے جو ہے نا ڈی جی کی بات کیوں مانوں اجیوم کریں کہ مانی نریند موڈی جی کے جہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور وہ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں تب جو ہے جو یہ دس لوگوں کو جوڑنے کی سنکھلہ بنائی ہیں ان میں جو زیادہ لوگوں کو جوڑیں گے ایسے پانچ سو تیتالیس اوپر کے لوگوں کی سوچی بنا کے انہیں تانسد کا ٹکٹ دے دیا جائے گا اور پھر چھت میں چڑھ کے ہم بینا کسی خرچ کے انہیں جتا پائیں گے تو آپ بتائیے ایدی منیس جی آپ ادھیک سے ادھیک لوگوں کو جوڑ کر اس پانچ سو تیتالیس کی سیٹ میں پہنچ جائیں گے تو منیس چودری جی کو فرانسد کا ٹکٹ مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا نہیں ملے گا اور آپ کو ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں کیونکہ جو ادھیک سے ادھیک لوگوں کو جوڑے گا اسے معلوم ہے ہم نے جوڑا کو جوڑا ہے تو پانچ سو تیتالیس کی سوچی میں آ جائے گا آجائے گا کی نہیں آجائے گا اب جو یہ پانسو تیتالیس لوگ جس میں منی سودری بھی جڑے ہوئے ہیں ہم جو چھت پر چڑھ کر جو سو کروڑ لوگ ہیں جب وہ ستنکلپ لیں گے کہ یہ ہمارے چندرگت ہیں ہم انہیں ستنکلپ کے ساتھ بھیجائی بنائیں گے تو مجھے ایک چھوٹی سی بات آپ بتا دیجئے کہ آپ بینا کسی خرچ کے جیت جائیں گے کہ نہیں جیت جائیں گے آج اے دی آپ کو کسی سے ٹکٹ چاہیے تو آپ کو اتنا جمک دولی کرنا پڑتی ہے باگ دول کرنا پڑتی ہے پیسے دینا پڑتے ہیں پھر بھی ٹکٹ ملے گا کی نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے ہے گارنٹی اور پارٹی فرنڈ میں پیسہ جبا کرنا پڑے گا اور جیتنے کے لیے بھی کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑیں گے اس پوری پرکریہ میں آپ کو بینا خرچ کے ٹکٹ مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے آج بھی بینا خرچ اور اس پوری پرکریہ میں بینا خرچ کے بینا پیپر میں آئے بینا اپنا چبو کیے آپ جیت جائیں گے کہ نہیں جیت جائیں گے پھر جو ہے میتھلی سرنگوٹ اپنے پانچ سو تیتالیس ساتھی جس میں منیز چودری بھی ہوں گے ان کے ساتھ جو نیویدن ہم مانی نریند موڈی سے روج کر رہے ہیں وہ بینا نیویدن کی جمین پر اتر جائے گا کہ نہیں اترے گا اس میں آپ کو کیا نقصان دکھ رہا ہے یہ بتائیے نہ مجھے کوئی نقصان نہیں دکھ رہا اس میں تو بکھا جائیے آر آدمی کا تو پھر کیا ہم تھٹ بھاسا میں صرف اتنی ہی بات سن جائیں اور جو لوگ ہیں یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ بات جو ہے انہیں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے وہ جنمیوہاری میتھلی سنگوٹ کی ہے وہ جنمیوہاری ایدی نریند موڈی جی مان جاتے ہیں کئی سٹاس پورس بناتے ہیں تو انڈائرکلی نریند موڈی جی کی ہو جاتی ہے اور ایدی نریند موڈی جی نہیں مانتے ہیں اور مینتھلی سنگوٹ خود جو ہے نا پانسو تیتا لیس آتھیوں کے ساتھ پارلی آمنٹ میں پہنچ کے یہ نیم قانون بناتے ہیں تو وہ مینتھلی سنگوٹ کی جنمیواری ہے آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے ہے کیا نہیں ہے ہم اپنا زیادہ دماغ لگائیں گے تو دماغ کو کشت دینا ہے کیا نہیں ہے آجی کشتی دینا اچھا آپ کو نہ کرج لینا ہے سب کام اپنے آپ ہوگا تو نقصان کیا ہے اور نقصان نہیں ہے آہ منیز جی یہ تب ہی سکسیس ہوگا جب ہم سپت لیں یہ تب ہی سکسیس ہوگا یہ تب ہی سکسیس ہوگا جب ہم نشطہ پوروبک دس لوگوں کو جوڑیں گے یہ تب ہی سفل ہوگا یہ تب ہی سفل ہوگا جو دس لوگ جڑ گئے ہیں وہ بھی اپنا نو دن تک کی سفت پوری کریں گے نو میں دن ہم سو کروڑ ہو جائیں گے اور سو کروڑ ہونے پر ہمیں ماننی نریند موڈی جی کے پاس نہیں جانا ہوگا ماننی نریند موڈی جی اپنے آدمیوں کو بھیج کے آپ کو بلائیں گے بھی اور 21 تاسک پورٹ گھٹت کر دیں گے ماننی نریند موڈی جی کو اپنے دماغ پر بھی جوڑ نہیں دینا ہوگا اور ماننی نریند موڈی جی کی سرکار کے پاس 20 گنا پیسہ پہنچ جائے گا اور بھارت کے کسی بھی ناغرک کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو دھنکی اوسطہ ہے تو آپ کے ہی ڈیویٹ ایکاؤنٹ سے آپ کو مل جائے گا اور وہ بھی آٹو سوائپ کے جنگے ہیں اور جب آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا تو اپنے آپ پڑ جائے گا اب بتائیے کسی کو آتھمتہ کرنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہیں اسے کسی مہاجن کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا ہوگا کیا نہیں تو میرا آپ سے یہی نویدن ہے کہ مریض چودری جی اب ایک دن بھی بسرام کرنا ٹھیک نہیں نہیں بہت سندر بہت سندر ایک بار میں آپ سے پھر سے پھرکریہ سمجھا دوں کہ سپت لینے کے بعد کیا کیا نا ہے کیا یہ سمجھاؤں میں آپ کو ایک بار پھر سے جس سے آپ کے دماغ میں جہن میں اچھے ڈھن سے بیٹھ جائے گا نا بیٹھ رہا میرے جہن میں میں نے جو ہے یہ اکلیت میں ریپورٹ کر لیا رات آپ کو معلوم ہے جو ہماری آپ سے بارتلاف ہوئی تھی وہ کرائم فری بھارت یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے وہ ہو گئی ہے اسے آپ چاہیں تو اسی کو شیئر کر لیے ابھی جو یہ ہماری بات ہو رہی ہے یہ بھی کل تک اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو میں پھر بھی سبولیت کے لیے یہ امپورٹن چیزیں ہیں اسے دہرہ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک تو جو ہے اس میں تین لنک ہیں جس میں ہم بڑھا کے ابھی ایک لنک اور جوڑ دیں گے جو پچیس بھی وہ ہیں لکش ہیں ان لکشوں کا ایک ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی ہم جوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا تو اور پہلا جو لنک ہے وہ کرائم فری بھارت یوٹیوب چینل کا پہلا جو لنک ہے وہ کرائم فری بھارت کا جو بیپ پورٹل ہے بیپ پیج ہے اس کا لنک ہے رائٹ تو اس کو کلک کر کے ہمیں اس بیپ پورٹل پہ پہنچنا ہے جس میں ہمارے بہت سارے پریزنٹیشن ہیں جنہیں اپنی آسانی قسطوں میں جب آپ کو دل کرے وہ دیکھتے رہی ٹھیک ہے نا دوسرا جو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ اسی بو پیٹل پر جگہ جگہ پہ جوائن کرائم فری بھارت لکھا ہے یا بھی اس پہ آپ کلک کریں گے اپنی انگلی کو سٹرائک کریں گے جس کو کلک کرنا کہتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو کرائم فری بھارت مصن کا جو ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے پہ لے جائے گا جو کی کٹم ایپ سے اپاورڈ ہے تو آپ کا کرائم فری بھارت مصن کا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس میں اپنا فوٹوگراف ڈالتا ہے رائٹ فوٹوگراف ڈال لیں کے بعد اس میں اپنے بارے میں لکھنا ہے جیسے آپ کسان لیتا ہے آپ سرپنچ بھی رہے ہیں آپ جو کسان سنگھن کے جو نجلے کے اوپادش بھی ہیں تو یہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں جو جو بھی آپ لکھنا چاہے وہ لکھ کے اور اس میں جس ایریے کے آپ میں رہتے ہیں اس ایریے کا پوشٹل پن کوڈ ڈال کے جیسے ہی آپ سمیٹ کریں گے آپ کرائم فری بھارت مصن کے ایپ کے دوارا سدست بن جائیں گے ٹھیک ہے نا اب جب آپ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے کیا بھی ہاں ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا کیا آپ نے اپنا فوٹو ڈال کے اپنا وستاد کر کے اس کو ایریہ پن کوڈ ڈال کے سمیٹ کر کے آپ اس کے سدست بن گئے ہیں کیا ہاں جی نہیں نہیں آپ کرائم فری بھارت مصن ایپ کے سدست بن گئے ہیں ہاں جی بن گئے ہیں اچھا بہت سندھر بہت سندھر میں اس کو چیک بھی کر لوں گا کیونکہ ہم اس میں جا کے چیک کر سکتے تو چیک بھی کر لیں گے ٹھیک ہے نا ایدی نہیں ہوگا تو میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھاؤں گا اور ایدی آپ کو اس میں لگتا ہے تو ایک بار آپ جو ہے دوبارہ کلک کر کے اس کو دیکھی گا تو اپنے آپ آپ کا جو ہے نا جڑکا ہے اور آپ کا میمبر سے بالا وہ دکھنے لگ جائے گا تو آپ اسے جا کے اسی پرکریہ میں آپ وہ بھی کر پائیں گے ٹھیک ہے نا پھر جو ہے آپ نے کیا ٹیلی گرام اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے کیا ٹیلی گرام اپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا لیکن اس کو ابھی بیٹھ کے کر لوں آپ کیونکہ دیکھو ہر اچھے چیز کو آپ ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تو اسے تو اس کو کرنے کا ایک طریقہ میں ایک بار پھر سے بتا دوں جیسے اپنے بھرٹسپ ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے گوغل پلے سٹور سے तो جو گوگل پلے سٹور پہ جو ہے اس پر ٹیلی گرام اپ لکھو گے یا مجھ سے ٹیلی گرام اپ بولو گے تو ٹیلی گرام اپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹیلی گرام اپ کھل جائے گا اس کو دکھے گا اور ٹیلی گرام اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ جب آپ تیلیگرام ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ آپ کا جو ہے میسیج اور پنکوڈ بغیرہ جو بھی مانگے گا جو نا او ٹی پی بغیرہ وہ جب آپ دے دیں گے تو آپ تیلیگرام ایپ آپ کا ہو جائے گا جیسا آپ نے بارٹسپ میں کرتے ہیں اس میں بھی وہ بیریفائی کرتا ہے نا کہ آپ کا نمبر ہے کہ نہیں ہے تو بیسے ہی تیلیگرام ایپ میں وہ ہو جائے گا تب آپ دوسری لنک کو دبائیں گے تو آپ ایپ سے کرائیم فری بھارت میسیج کا جو تیلیگرام ایپ ہے اس کے صدس بن جائیں گے تو یہ دوسرا بھی بہت جروری ہے کیونکہ ہمارے پاس پیرلل میں کمپنیکیشن کے کئی سادن ہونا چاہیے آگے چل کے ہم آپ کو بائیبر ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے کہیں گے وہ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ بعد میں کہیں گے ٹھیک ہے نا پھر جو تیسری لنک ہے وہ آپ کی جو تیسری لنک ہے وہ یوٹیوب چینل کی ہے رائٹ کرائیم فری بھارت میسن کا جو یوٹیوب چینل ہے تو تیسری لنک کو کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے نا اتنی کاربائی کر لیں تو آپ مجھے دوبارہ پھر سے فون جرور لگائیے گا اور اس بھاٹسپ نمبر پہ مجھے آپ ہلو بھی دیجئے ہمارا یہ بھاٹسپ نمبر ہے اس پہ ہلو بھی دیجئے تو جو ہماری کل کی بارتالات جو آگئی ہے وہ اس کا ہم آپ کو بھی دیں ہے نا تو ہاں آپ ہلو پلکی آپ بھاٹسپ پہ پہلے ہلو بھی دیجئے تب تک میں آپ کو یہ دیکھوں گا تو آپ اسے دوبارہ سن پائیں گے اور کل پھر ہم آپ کو یہ بھی بھی دیں گے جو آج اپنی بارتالات ہو رہی ہے یہ بھی 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 دیں گے اور ہمیں اپنے جتنے بھی جاننے والے پروہاوی لوگ ہیں چاہے وہ کسن سنکھن کے نہیں بھی ہوں چاہے وہ آپ کے جات سنکھن کے ہوں چاہے اس کے ہو چاہے اس کے ہو ان سب کو بھی اپن کو جو ہے نا سوچی بنا کے ان کو بھی جوڑنے کا کارکرم کرنا پڑے گا تب ہم جو ہے نو دن میں سو کروڑ ہو جائیں گے تب ہماری نریند موڈی جی ہماری بات سنیں گے بھی اور ایک ایس تاس پورس بھی بنا دیں گے انہیں جو ہے آپ کے اوپر نہ لاتھی چارج کرنے کی ضرورت ہوگی نہ ہی آپ کو اسو بیش چلانے کی ضرورت ہوگی اور ہم کو بھی تھنڈ پر شکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ماننی نریند موڈی جی کو تین سو تین کی جگہ پانس سو تیتالیس چیتے مل جائیں گی اور ایدی وہ کسی اہم میں رہتے ہیں تب ہمارے جو ہے جو جب سے ادھک لوگوں کو جوڑنے والے پانس سو تیتالیس لوگ ہوں گے ان کو سانسد کا ٹکٹ دے دیا جائے گا اور انہیں چھت پہ چڑھ کر انہیں بنا خرچ کی جتا دیا جائے گا اور پھر مہتلی سرن گفت پانس سو تیتالیس لوگ کے ساتھ پارلی امنٹ میں جائیں گے اور جو نیویدن جو ہے نا ہم ماننی نریند موڈی جی سے کر رہے ہیں وہ ہم خود جمین پہ اتار دیں آپ کو یہ پوری پرکریا سمجھ میں آگئی آپ کتنے سنتشت ہیں یا آپ کے جہن میں کوئی پرشن اٹھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو کیوں نہیں پائے گا جس کام کو اس کام کے لیے لگ لگ آ جاتا اُس میں محنت کی جاتا ہے اُس میں جرور ملتا ہے بہت اچھی بات ہے اور آپ کا جو بیتگیت کیس تھا اس کے بارے میں بھی آپ ڈیٹیل بھیجیں گے تو میں اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مارک درسم دوں گا چلیے جے ہند جے بھارت بندے ماترون جے گردیو